اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین کو سید فرحان علیہ وآلہ وسلم جانب سے سلام پہنچے آپ دیکھ رہے ہیں پیارا رمضان ایکسپس ٹی وی کے خصوصی افتاری نشریات اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم لَعن قَتَلَتَ الْأَمِيرِ الْمُومِنِينَ علی بن بطالب علیہ السلام ناظرین آج آج وہ غمناک دن ہے کہ جس کو ہم کبھی فراموش کر ہی نہیں سکتے اور اللہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ دن کبھی فراموش ہو کیونکہ اللہ کا وہ عابد اور زاہد بندہ اللہ کا وہ بندہ کہ جس کی دنیا میں آمد ہو تو اللہ اپنا گھر دے دے خانہ کعبہ اور جب جس کی شہادت ہو تو اللہ اپنے گھر ہی کا انتخاب کرے یعنی مسجد کا ناظرین آج امیر الممنین مولا علی علیہ السلام مولا علی علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے انیس رمضان کو ہم نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا اور تھوڑا سا ذکر کہا تھا کہ شہادت کے وقت کریں گے اور باقی انشاءاللہ علماء اکرام ہمارے ساتھ موجود ہوں گے وہ تفصیل سے مولا علی علیہ السلام کے فضائل اور مسائب بھی بیان فرمائیں گے میں سے وقتدہ میں کہتا چلوں کہ ہم نے انیس رمضان کو مولا علیہ السلام کے حوالے سے جو بتایا تھا کہ مولا علیہ السلام انیس رمضان کو جب نماز فجر سے پہلے عبادت میں مصروف تھے مسجد کوفہ کے اندر تو عبد الرحمان ابن ملجن نامی لانتی نے موقع پا کر جو اس کو منصوبہ دیا گیا تھا مولا علیہ السلام کو قتل کرنے کا وہ اپنے سینے پر زہر آلود تلوار چھپائے الٹا سو رہا تھا تو مولا علیہ السلام نے نماز فجر کے وقت اس کو اٹھایا کہ اٹھو اور اللہ کی عبادت کا وقت ہو گیا ہے نماز پڑھو اور ممکن ہے مولا علیہ نے یہ بھی کہا ہو کہ اٹھ تو اپنا کام کر جس کے لئے تو آئے اور میں اپنے کام کے لئے جس کے لئے میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے بس اس کے بعد مولا علیہ اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے ابھی فجر کا وقت قریب تھا لیکن مولا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے لیکن جیسے ہی سجدے میں گئے اس نے موقع پا کر کے دیکھا ابھی موقع غنیمت ہے اس نے زہر آلود تلوار سے عبد الرحمان ابن علیہ الجم نے مولا علیہ السلام کے سر پہ ایسی ضرب لگائے کہ مولا تڑپ گئے اور مولا کی صدہ بلند ہوئی فستو برب القعبہ رب قعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا اور ایک کامیابی نہیں ہے جو علی کے پاس آئی ہو ہر کامیابی علی کے پاس تھی لیکن آج کیوں خاص طور پر مولا نے کہا اس کی ایک وجہ میں نے آپ کو اس دن بتائی تھی اور ایک وجہ میں آج آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایک گروہ تھا اس دور میں جس نے مازاللہ مولا علیہ السلام کے موجزات دیکھ کر یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہی خدا ہے تو مولا علیہ السلام نے جب سجدین کی حالت میں جب ضرب لگی نا تو مولا علیہ السلام نے کہا فستو بی رب القعبہ رب قعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا یعنی اب رہتی دنیا تک اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مازاللہ یہ جو موجزے دکھانے والا ہے یہ خدا ہے علی لیکن علی نے توحید کو بچاتے ہوئے یہ کہا کہ اب کائنات میں رہتی کائنات تک جب جب کوئی ذکر آئے گا تو پتہ چلے گا کہ مولا علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے ہوئے شہید ہوئے فستو بی رب القعبہ جب موقع دیکھا تو اس نے وار کیا اور پھر وہ بھاگ گیا عبد الرحمان بن ملجم بھاگ گیا کچھ نمازی جب مسجد میں آ رہے تھے اور ابھی امام حسن امام حسن علیہ السلام بھی گھر سے تشریف لانے ہی والے تھے کہ کچھ نمازیوں نے جب آ کر دیکھا کہ مولا علی طلب رہے ہیں کچھ تو اس کو پکڑنے کے لئے بھاگے عبد الرحمان بن ملجم کو کچھ عبد الرحمان بن ملجم کو پکڑنے بھاگے اور کچھ بھاگیں مولا امام حسن اور امام حسن علیہ السلام کو خبر دینے کے لئے ابھی امام حسن علیہ السلام تشریف لا ہی رہے تھے کہ جب آ کر دیکھا تو مولا علیہ السلام نے پہلا جملہ کہا حسن ساری چیزیں چھوڑ دو ابھی نماز کا وقت ہے تم نماز مکمل کراؤ اللہ کی عبادت کا اتنا خیال اور القصہ مختصر جب واپس لوٹے لوٹنے کے بعد جب گھر پہنچے تو گھر میں صفے ماتم بج گیا اور جب شور شرابے کی آواز آئی بیٹیوں کی گردیا کی آواز آئی تو مولا علیہ السلام نے وہیں روک دیا کہا امام حسن سے کہا بیٹا حسن تمام اصحاب سے کہو یہی رک جائیں کہا کیوں بابا کہا میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی صدائیں نامحرم کی آواز کانوں تک پہنچے بس یہ سننا تھا امام حسن ان کو گھر لے کر آئے گھر لائے کے بعد امام حسن علیہ السلام نے طبیب سے پوچھا کہ کیا کوئی چانسز ہیں میرے بابا کی ٹھیک ہونے کہا زہر اتنا شدید ہے کہ جتنا دوت پلائے جائے تو زہر کی شدت کم تو ہو سکتی ہے مگر ختم نہیں ہو سکتی تو مولا حسن علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میرے بابا کا وقت آخر ہے بس یہ سننا تھا کہ پھر وسیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور پھر مولا علیہ السلام کے سامنے جب اس قاتل عبد الرحمن ابن ملجم لانتی کو لایا گیا تو وہ تلپ رہا تھا گھبرا رہا تھا تو مولا علیہ السلام کی سخافت دیکھی مولا فرماتے ہیں کہ اے حسن یہ اس کو شربت پلاؤ اس کو پانی پلاؤ یہ گھبرا رہا ہے اور پھر کہا کہ دیکھو اس نے میرے ایک ضرب لگائی ہے اگر میں زندہ رہا تو اس کا قصاص میں خود لوں گا ورنہ تم بھی اس پر ایک ہی ضرب لگانا اب یہ جو فیصلے کا سلسلہ ہے یہ علم اکرام آپ کو زیادہ بہتر بتائیں گے جب تفصیل میں آئیں گے میں صرف چیدہ چیدہ باتیں بتاتے چلوں کہ اس کے بعد بس یہ کہنا تھا پھر اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کے سینے کو چھومنا شروع کر دیا پوچھا بابا کیوں کہا بیٹا تجھے میرے بات زہر دیا جائے گا پھر امام حسن علیہ السلام کے گلے کو چھومنا شروع کر دیا کہا بابا یہ کیا وجہ ہے کہا حسین کے گلے پہ خنجر چلے گا اپنی بیٹی بی بی زینب سلام علیہ السلام علیہ السلام بی بی مکل سوم کے بازوں کو چھومنا شروع کر دیا کہا بابا یہ کیا وجہ ہے کہا کہ میرے بات کوفے اور شام کی گلیوں میں انہی بازوں میں رسن باندھ کر تمہیں لائے جائے گا بس یہ سننا تھا کورام مچ گیا جب مولا علیہ السلام کی شہادت ہو گئی شہادت کے بعد اب یہ جنازہ جب لے کر چلے ہیں تو کوفے کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے پیچھے واہ ویلا واہ ویلا یا علیہ یا مسیبتہ یا غربتہ کہتے 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 پیچھے چل رہے تھے کہ ان کو پتا چلا کہ یہ جو چھپ چھپ کر ہمیں کھانا کھلاتا تھا یہ جو چہرے پر نقاب ڈال کر ہماری مدد کرتا تھا یہ کوئی اور نہیں تھا یہ ہمارا مولا علی بن عبی طالب علیہ السلام تب کوفے کے بچے یتیم ہو گئے جنازے کے بعد واپسی کا وقت تھا کہ واپسی کے وقت دیکھا کہ ایک بوڑا شخص کر رہا ہے شدت سے درد سے کر رہا ہے امام حسن علیہ السلام قریب پہنچے اور جا کر امام حسن علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام نے اس سے بات کرنا شروع کی تو وہ کہتا ہے اب آئے ہو دو دن سے تم نے مجھے پوچھا ہی نہیں کہ تمہارا دوست کتنا بیمار ہے تمہیں میرا خیال ہی نہیں تو جب امام حسن اور امام حسن علیہ السلام کی آواز کو اس نے پہچانا کہ یہ کون ہے جو مجھ سے پوچھنے تو اس کو پھر شرمندگی ہوئے کہتا ہے کہ آپ کون ہیں کہا تم کس کی بات کر رہے ہو کہا ایک شخص ہے میں ایک سال سے اس بیماری میں مبتلا ہوں مجھے کوئی نہیں پوچھتا ایک شخص ہے جو میرے پاس آتا تھا میری زیافت کرتا تھا مجھے کھانا کھلاتا تھا اپنے ہاتھوں سے اور اس کے بعد میرے پورے جسم کو دباتا تھا کہا اس کی کوئی نشانی کہا وہ بہت عابد اور زاہد بندہ تھا اور اس کی زبان ذکر الہی سے خالی رہتی ہی نہیں تھی وہ میرے جسم کو دباتا رہتا اور ذکر الہی کرتا رہتا ذکر الہی کرتا رہتا بس امام حسن اور امام حسن علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو حسنین کریمین فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے بابا علیہ السلام تھے ہم ان کے فرزند ہیں اور آج ہمارے بابا علیہ السلام کی شہادت ہو گئی یہ سننا تھا کہ وہ شخص زارو قطار رونے لگا کیونکہ نابینا تھا اس نے امام علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا نہ امام حسن علیہ السلام نہ امام حسن علیہ السلام کو دیکھ سکتا تھا وہ روتے روتے کہتا ہے کہ آپ شہزادوں سے میری درخواست ہے کہ آپ مجھے میرے دوست میرے آقا میرے والی کی طرف لے چلے تو امام حسن علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام اس شخص کو اس شخص میں اپنے آپ کو مولا علیہ السلام کی قبر پر ایسے گرایا اور ایسے گریہ کرنا شروع کیا کہ جیسے کوئی اپنے عزیز مر جاتا ہے تو روتا ہے اور روتے روتے پر اس نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے اے اللہ اب میرا اس دنیا میں تیرے لاور تو اور کوئی نہیں جو تھا اس کو تُو نے بلالیا اے اللہ تجھے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ تجھے اپنے اس پیارے بندے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا واسطہ اب تُو مجھے اپنے پاس بلالے بس یہ سننا تھا اللہ نے اس کی وہی دعا قبول کی اور وہ وہی دم توڑ گیا تو ناظرین خالی وہی دم نہیں توڑا مولا علیہ السلام کے شہدت کے بعد ہم سب یتیم ہوئے مولا کائنات ہے نا تو کائنات یتیم ہو گئی ہم محمد والے محمد کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں مولا علیہ السلام کی شہدت کا پرسہ پیش کرتے ہیں اور آپ تمام عالم اسلام کو مولا علیہ السلام کی شہدت کا پرسہ